پاکستان کی عبادی کا 34 فیصد حیثہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے اسلام علیکم میں ہوں عدیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدیل انفو بکے فورٹی فائف عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ہر سال 10 اکتوبر کو ذہنی صحت سے مطلق اگاہی کا عالمی دین منایا جاتا ہے مہارین نفسیات کے مطابق پاکستان کی عبادی کا 34 فیصد حیثہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ہر سال 10 اکتوبر کو ذہنی صحت سے مطلق اگاہی کا عالمی دین منایا جاتا ہے تاکہ عوام کو گائٹ کیا جا سکے ذہنی صحت کے بارے میں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک طرف تو مہارین نفسیات کی کمی ہے تو دوسری طرف سرکاری اصفتالوں میں مہارین نفسیات کی سیٹ ہی موجود نہیں جو جن سرکاری اصفتال میں مہارین نفسیات کی سیٹ موجود ہیں وہاں ڈاکٹر موجود نہیں جو مہارین نفسیات ہوں جو اچھے طریقے سے ذہنی دباؤ انزائٹی کے مریضوں کا علاج کر سکیں مہارین نفسیات کے مطابق ذہنی صحت سے متاثرہ افراد کو اپنے معاشرے کا حیثہ بنائیں اور انہیں ذہنی مریض یا پاگلپن سے تشبیع نہ دیں انہیں اپنے معاشرے کا حیثہ بنائیں اور روز مہرا کی زندگی میں واپس آنے کا انہیں موقع فراہم کریں مہارین نفسیات کے مطابق پاکستان کی عبادی کا چونتیس فیصد حیثہ ذہنی دباؤ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں بے روزگاری ہے امن و امان کی صورتحال ابتر ہے اور قدرتی افواز نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا قدرتی افواز جیسے سلاب کا ملک میں آ جانا ہے سلاب کے آنے سے ملک کے حالات جہاں بہت خراب ہوئے ہیں تو وہاں جہاں دوسری بیماریوں نے جنم لیا ہے تو اس کے ساتھ ذہنی امراض کے امراضوں میں بھی کئی گناہ اضافہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک خطرناک بات ہے ہم سب کو ملکر ایدہ معاشرہ کام کرنا ہوگا ایدہ سسائٹی کام کرنا ہوگا جو بھی لوگ اس ذہنی دباؤ کا یا ڈپریشن کا شکار ہے ہمیں انہیں زندی روز مرہ زندگی میں واپس لانے کے اقدامات کرنے چاہئے